سی ویو پر پسے بحری جہاز کے حوالے سے میری ٹائم ایڈ کوارٹر میں اجلاس ہوا جس میں جہاز سے تیل نکالنے اور اسے ریسکیو کرنے کے طریقے کار پر توادنہ خیال ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے سٹیک ہولڈرز تھے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل انشاءاللہ ڈی بانکرنگ شروع ہو جائے گا جو بھی تیل جہاز کے اندر ہے اس کا میکسیمم کونٹریٹی ہم نکال کے شور پر رکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی رسک لینا نہیں چاہتے کہ جہاز کو کھینچتے وقت کوئی تیل کی سپلچ ہمارے کوسٹ لائن پر ہو یا ہمارے معاملیات کے اوپر کوئی اثر انداز ہو اس لیے ہم واضح کر دیں کہ یہ فیصلہ سب نے مل کے کیا ہے کہ جہاز ہوارا عالت میں ڈی بانکر ہوگا وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے بحری امور محمود مولوی کا ویڈیو بیان میں کہنا ہے کہ بحری جہاز کو کشتے ہوئے کوئی رسک نہیں لینا چاہتے ایسا نہ ہو کہ کشنے کے دوران جہاز سے تیل کرسا ہو جہاز کے کپتان کی مبینہ آڈیو ریکارڈنگ سامنے آ گئی ریکارڈنگ میں سنا جا سکتا ہے کہ جہاز کے کپتان نے منوڑا پورٹ سے رابطہ کیا تھا جہاز کے اطراف پاک بحریہ کی جانب سے کیمپ لگا دی گئے ہیں اور اس کی چوبیس گھنٹے نگرانی کی جا رہی ہے موسیقی موسیقی